اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات سنبدو ستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے یہ نائنٹھ مرارٹی کمپوزیٹ بن بھنتیچی شاڑا اس کے پرشن اتر اور سواد دھائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پرشن پہلہ ہے آکرتی پورن کرا قویتہ سے آپ کو جو نیسر کے گروہ سمجھ میں آئے ہیں اسے آپ نے لکھنا ہے نیسرگاتل گروہ بھنگے مونگیا فل پاک گروہ تکتہ پورن کرا نیسرگاتل گھٹک تیانچا کرن مانسہ نے کائے شکاوی زھاڑے پاکرے مونگیا بھنگے امد ماشا تکتہ پورن کرا زھاڑے زھاڑے جشی مانسہ لگ گوڑ رساڑ فڑے وہ ساولی دیتات تیاز پرمانے مانسہ نے گوڑ بولاوے وہ ون آشرتان چے آشرت بھاوے پاکرے جیا پرمانے لاؤکر جوپتات وہ پاہٹے کامالا لاغتات تیاز پرمانے آمی ہی لاؤکر جوپون پاہٹے لاؤکر کامالا لاغاوے مونگیا جسے جیوناو شک وستون چا ساٹھا کرتات تسے چھ آپن ہی کاٹ کسر کرون بچت کراوی بھنگے جسے جیونات گیت گاہت راہتات تیاز پرمانے آپن ہی جیونات آنندی رہنیا چا پریتن کراوا پاچوا مد ماشا مد ماشا جسے پھولا کڑون مد شوشون گوڑا کرتات تیاز پرمانے آپن ہی چانگلیا گوشتی لکشات ٹھےوا وو وائٹ گوشتی سوڑون دیاویا منجے چانگلیا تیوڑے گیاوی یوں گی زوڑیا لیاویا نصرگاتیل گھٹک اناکار رہے موگیا بھنگے فل پاکرو مد ماشا موہڑ بانتات بھنگل آو بھاڑتات سور ایکاو تات اکڑون تکڑے اوڑتات نصرگاتیل گھٹک SMUNGYA بھنگل آو بھاڑتات بھنگے سور ایکاو تات فل پاکرو اکڑون تکڑے اوڑتات م� ماشا موہڑ بانتات مد ماشا موہڑ بانتات مدیچے آدھارے تمچی شاڑا وہ بین بنتیچی شاڑا یا مدل تولنا کرا عمارت شکشک ودیارتی تمچی شاڑا بین بنتیچی شاڑا عمارت تمچی شاڑا ماجہ شاڑے چی عمارت سوسج اشیا ہے بین بنتیچی شاڑا یا چا اوتی بھوتی نیسارگیک زھاڑے زھوڑ پی زھوڑ پی اس میں کچھ نیسارگیک کا جو ایک ماترہ ہے وہ کم رہ گیا ہے اسے آپ درست کر لیجئے شکشک آمچہ شاڑے تل شکشک نیانی اسلے تری تے پروستہ کی نیان دیتات نیسارگا تل گرو پشو پاکرے مد ماشا آمہا سندر کارے سوتاہا کرون دا کھوتات ودیارتی گیان ارجت کرتات کاہی یشسوی تر کاہی اے یشسوی ہوتات کاہی نہ کرتے پن کاہی نہ کرتنا ہی نیسارگا تل ودیارتی گرو نے دیلے لے گیان تنتو تنت آتم ساتھ کرتات وہ جیونات یشسوی ہوتات اب یہ جو یہاں پر مخابلہ کیا گیا ہے تمچی شاڑہ نے بین بنتی چی شاڑہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری شاڑہ کی عمارہ سوسجے ہوتی ہے بین بنتی چی شاڑہ میں نیسارگیک زھاڑے زھڑ پی اور بیلی ہوتی ہے یعنی جھاڑیاں اور بیلے ہوتی ہے آمچہ شاڑہ تل شکشک یہ گیانی تو رہتے ہیں لیکن یہ پستہ کی گیان دیتے ہیں لیکن نیسارگ میں کون گرو ہے پشو پاکرے مد ماچہ ہے یہ سندر کارے سوتا کرن داکھ ہوتا اب ودیارتی کیا کرتے آمچہ شاڑہ میں گیان آرجت کرتا یہ کائی یشسوی یعنی کائی ایشسوی ہوتا یعنی کچھ کامیاں ہوتے کچھ ناکام ہوتے کائی نہ کرتے پر کائی نہ کرتنا ہے کسی کو کچھ سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا نیسارگ آتی لئے ودیارتی گرو نے دلیلے نیان تنت ہوتا تا آتما ساتھ کرتا یعنی نیسارگ کے جو ودیارتی ہے وہ گرو جو بھی گیان دیتے ہیں اسے پورا کا پورا اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں یمک کیا ہوتا ہے یہ جیسے کہ ہم خافیہ یا رائمینگ ورڈز کہتے ہیں آپ اسے مراتی میں یمک کہتے ہیں جیسے مونگیاچیا مونگیاچیا اوہڑ موہڑ ناؤ وہو گٹاتنا بسنا رہا شبد اوڑکھا یعنی اس میں سے جو الگ لفظ ہے وہ آپ کو الگ کرنا ہے جھاڑے ویلی پشو روپ اب اس میں کیا ہے جھاڑے جھاڑ بیل اور پودا یہ کیا ہے ایک ہی اس سے تعلق رکھنے والے ہیں الگ کونسا ہے پشو سکار دوپار سائکار دیوس سکار دوپار سائکار دیوس اس میں کونسا ہے دیوس چندر چاندنیا آکاش وارا اس میں کیا ہے وارا جھاڑے فول پاکرو مد ماشی مد ماشی مونگی اس میں کیا ہے جھاڑے دیکھتے ہیں اتر پشو یہ دوسرے میں درست کر لیجئے یہ اس میں سے دیوس لکھنا تھا وہ پرہر آگیا ہے وارا اور جھاڑے سوامت ہے دلہ آڑت آسا آئے کہ شکشنات مولاننا سوا چند پنے پراتیاکشی کریتیا شکشن دیایلا ہوئے نسرگا پاسون منوشیالا بھرپور شکایلا مردتے منوشکشنات نسرگا چیز جوڑ دیایلا ہوئی یعنی شکشک شکشک حویتے کا شیرشک کیا ہے بین بنتیچی شاڑ یعنی بغیر دیوار کے سکول اب اس میں کیا کیا ہے جو آپچارک یعنی فارمل ایڈیوگیشن ہوتا ہے اس کے بجائے انفارمل ایڈیوگیشن یعنی ان آپچارک شکشک کا جو مہتو ہے ایمپورٹنس یا بتایا ہے اب اس شیشک کا جو اردھ ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے شکشن شکشن یعنی تعلیم دیتے وقت بچوں کو کھیل کود میں سکھانا چاہیے اور پریکٹی اچھی کہ انہیں پریکٹیکل چیزوں سے سکھانا چاہیے نسرگا پاسون منشلہ بھرپن شکیلہ مردتے یعنی فطرت سے انسانوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے منن شکشنا نسرگا چیز زور دیایلا ہوئی اس لئے تعلیم کو فطرت کا ساتھ ملنا چاہیے کہتے آئے ہیں زھاڑا پاسون آمالا آکسیجن ملتو جھاڑ سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے تیامڑے جیونات آمین نیروگی جیون جگہ تستو اور اسی کی وجہ سے ہم زندگی بہت زیادہ صحت مند گزارتے ہیں پانی چے اڑے ہو زھاڑا پاسون مانسلہ آنند پرابت ہو تو پانی کا بہاو اور جھرنوں سے انسان کو خوشی محصر ہوتی ہے ہروے گار رن و ڈونگر پاؤن من پر فلد ہوتو ہرا بھرا جنگل اور پہاڑ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے پکشانچا چیو چوواتو کوکیڑا چے کجنان سنگیت میں واتورن نرمان ہوتے پرندوں کی چہ چہاہت اور کوئل کی کوک سے ایک قسم کی موسیقی یعنی سنگیت کا واتورن تیار ہوتا ہے تیامڑے مانو جاتی پرسن ہوتے اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت خوش ہو جاتی ہے تیسرے کا اتر ہے نصر کا خرا انند شکنیات آتا ہے یعنی فطرت کا صحیح مزہ قیمے ہے خوشی قیمے ہے سیکھنے میں ہے نصر کا شکوت یعنی فطرت ہمیں سکھا جی رہتی ہے اٹھا چلا اٹھو وادڑ یت راتی جات راتی توفان آتے ہیں جاتے رہتے ہیں جیونات انیک سنکٹ سموری اٹھل اپنے جیوان دھہریا نے توڑ دیا وے زندگی میں بہت زیادہ سنکٹ یعنی تکلیف آتی ہے آپ کو اس کا پامردی سے مخابلہ کرنا چاہئے تسیج نیسر گات نیمی فڑے فلے لاکڑی پھول بہت قسم کی خوشبو دیتے ہیں نرادھار نادار دیتا اور جو نرادھار ہے جنہیں کوئی سہارا نہیں انہیں سہارا دیتے ہیں نیسر گاپلی سکھو تستو اور نیسر گاپلی گروہ آئے اور اسی لیے جو فطرت ہے وہ ہمارا استاد ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ